اگر روزانہ کی اچھی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں نئے کیونکہ ماشاءاللہ جی آج اسپیشل ویڈیو بنا رہوں آپ کے لیے اگر میں یہ کہنے کا مقصد یہی ہے ماشاءاللہ جی جیسے بکرے خرنہ دوہزار بیس کے لیے تو ابھی سے جو خریداری ہے نا بکروں کی ابھی سے صحیح ہے کیونکہ سہردیوں میں پھر جو نیا مال جاتا ہے نا اس کے لیے رکھنے میں مسئلہ آجاتا ہے نا جو ابھی سے جیسٹ ہو جائیں گے نا ابھی موسم صحیح ہے اور خسی کرانے کا موسم بھی ٹھیک ہے اور ہر چیز کا اور بائیک کیمرے سے آپ کو ہر چیز تفصیل سے بتاتا ہوں اور بکرے بھی دیکھیں انشاءاللہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں لائک کیا کریں انشاءاللہ روزانہ اچھی ویڈیو اور اچھی معلومات کے یہ تو میں ہوں آپ کا بھائی محمد صاحب اور باقی بائیک کیمرے سے بکرے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ کافی بکرے کھڑے ہیں اور بہت ہی پیارے ہیں اور بلکل خوبصورت ہے ماشاءاللہ جی آپ کی طرح بکرے ہیں ماشاءاللہ وائٹ بکرے آ رہے ہیں آپ کے سامنے اور ان کے چہرے بھی دیکھیں اور خوبصورتی بھی دیکھیں تقریباً چالیس بکرے کے لاکھ بھاگ ہیں یہ بکرے ٹوٹل اور ماشاءاللہ سے ایک سے بڑھ کر ایک ہے انہیں کی ڈوٹورہ یرہے کی جات ہے اور ماشاءاللہ سے یہ اب ان کی عمر بھی ٹھیک ہے خسی کرانے کی کیونکہ ابھی اسی عمر میں بکرہ خسی صحیح ہو جاتا ہے قد اور صحت گروت کرتا ہے بکرہ اسی عمر باقی اگلی ویڈیو بناوں گا کیونکہ اتنے سائز کا بکرہ تو خسی لازمی کرائے گا تلے لہا یا رو بے تھوڑے نال کرا اور اسی عمر میں آپ نے یہ کام لازمی کرنا ہے اگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہم سے بکرے خریدو اگر آپ کے علاقے میں یہ آپ نے رکھے ہوئے ہیں اس عمر میں آپ خسی کر رہا ہے تقریباً چھ سات مینے کا بکرہ ہونا چاہیے جو صحیح گروت کر دے گا اور صحیح قد اور صحیح وزن کرے گا ابھی ماشاءاللہ سے یہ آپ کے سامنے سیٹ ہے یہ آپ دیکھیں نا خوبصورت اور قیمت بھی بالکل مناسبی ہوتی ہے الحمدللہ ہر بندہ خرید رہے کیونکہ کروبار جو بزنس کرتے ہیں نا بزنس اس کام میں آپ اگر خریداری یہ ابھی سے کرو گا نا صحیح مانے پانچ شے مینے خدمت کرو گے انشاءاللہ یہ بہت ہی اچھی قیمت میں اور اچھا آپ کو فائدہ دیں گے کیونکہ انہی عمر میں لوگ خریداری کارگینہ پالتے ہیں پالنے کے بعد پھر سیل پر چیز پوائنٹ کرتے ہیں کیونکہ ابھی سے آپ تین مان تو آرام سے بکرہ نکال جاتا ہے یہ یہ اس عمر میں کیونکہ اس کی عمر ہو جاتی ہے ڈیڑھ سال ڈیڑھ سال میں دوندہ اور چوگے کے درمیان میں بکرہ آ جاتا ہے ماشاءاللہ اچھی گروت اور اچھا وزن کار جاتا ہے جو کہتے ہیں نا دو مہینے گلے مہینے گلے اس کی صحیح گروت بھی نہیں ہوتی اور صحیح وزن بھی نہیں ہوتا اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں نا آپ بھی ان کی دم اور گردنیں جھالر ٹور یار ایک دوہ والا آپ کو دکھاتا ہوں رام سے کوئے بربرا یہ کالا بربرا ہے ایڑٹوریا یار ایک دوہ ساریں اور یہ آپ دیکھیں نا ان کی ابھی سے صحت دیکھیں کیونکہ اس صحت میں بکرے کا خسی کرانا لازمی ہے اگر آپ کو چھوٹی عمر میں خسی کراؤ گے تو آپ کے لئے کافی مشکلات آئیں گی اور کافی مسئلے بان جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہمارا بکرہ یار نہیں بنا نہیں قد کیا نہیں وزن کیا کوئی بھی نسل کا بکرہ ہے آپ کو چھ سات مینے کے عمر میں اس کو خسی کراؤ دینا چاہیے کیونکہ بڑا ہوگا خسی کراؤ گے مسئلہ آئے گا اگر چھوٹا ہوگا خسی کراؤ گے تو مسئلہ ہوگا تو انشاءاللہ اس لئے آپ کو معلومات پوری پروپر ہم دیتے ہیں کیونکہ فون پہ کالیں آتی ہیں زیادہ تو اس لئے ہمارے پاس صحیح ٹائم نہیں ہوتا تو معلومات کے لئے آپ شریف ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ ویڈیو کے بعد ہی بنا مطمئن ہوتا ہے اور اس کے بعد بنا پھر ہر چیز کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو ابھی سے یہ راجنپوری اگر خرید ہوگے ہم ایک دو بکروں کی ویڈیو نہیں بناتے ہمارے پاس ہوتے ہیں سٹوک اور انشاءاللہ سے ایک سے بڑھ کر ایک بکرہ ہوتا ہے اور ہر کوالٹی کا ہر خوبصورتی کا ہوتا ہے اور ماشاءاللہ سے لوگ کہتے ہیں نا اصل میں اگر آپ چلے گئے ہو کہیں منڈی میں غلطی سے یا کہیں پہ چلے گئے ہو بعض اوقات ادھر بندے ملیں گے آپ کو کہیں گے نہیں یار ادھر مال نہیں ہے یہ ہے فلان ڈھمکان ہے لوگ جھوٹ بولتے ہیں فراٹ کرتے ہیں اور ادھر کوئی جھیب تلاش ہوتے ہیں کوئی کمیشن ہے جانت کافی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو ان چیزوں کا آپ نے خاص کیال رکھنا ہے اور باقی ہے اگر آپ کا دل ادھر مطمئن ہو تو ادھر خریدیں لیکن کسی کے کہنے پر نہ کریں جو اگر ادھر بندہ آپ کو کوئی ملے آپ کو کہیں آپ یہ کرو وہ کرو کیونکہ ادھر پہلے تو جھیب تلاش کرتے ہیں دوسرا کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں بکرے لے کے دیتے ہیں اس میں بکرے بھی ہو کہیں گے ہمارا بندہ کو ادھر سے چوری کریں گے بکرے آپ کے ساتھ ہوں گے ان کا بھی بندہ ساتھ ہوگا وہ ایک مثال کے طور پہ دو بکرے لیے چار لیے آپ کو کہیں گے اور لینے چلیں اور لینے جاؤں گے پیچھے سے بکرے غائب ہوں گے وہ کہیں گے پتہ نہیں کون لے گے کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ چکر ہوگا دوسرا ٹانگیں باندھ کے کھڑتے ہیں اور جو بیمار مال ہوتا ہے ٹیکے لگا کے ادھر منڈی میں یہ بھی نہیں پتہ چلتا باقی وہ آپ کی مرضی ہے جہاں سے آپ خریدیں اور کیونکہ ادھر صاف ستری صحت مان دیکھی بھالی چیزیں ملتے ہیں ٹورہ یار سا رہیں گا ایک دو بکرے بھی ماشاءاللہ دیکھیں کتنے زبردست اور صحیح صحت میں ہے اور ریٹ بھی انشاءاللہ آپ بلکل ہی مناسب دیں گے آپ کو یہ نہیں ہے مہنگا دیں گے آپ پہلو آپ بھی منڈیوں کا ریٹ چیک کرنا ہے بے شک ادھر سے کریں بعض اوقات لوگ جیلنسی ہوتی ہیں ادھر سے نہ کریدو ادھر سے کریدو ادھر سے نہ کریدو ادھر سے یار الحمدلہ ہم کام اچھا کر رہے ہیں اور اچھی لیول پہ کر رہے ہیں الحمدلہ بہت ہی اچھا چل رہے ہیں مین چیز ہوتی ہے چلنا چلنے کے بعد لوگ جیلنسی ہوتی ہیں لوگوں کو یہ کرتے ہیں یہ فلان دمکہ جو خود بندہ خراب ہو دوسروں کو خراب کرتا ہے آپ ان چیزوں کا خاص خیال رکھا کریں باقی انشاءاللہ سے یہ آپ کے سامنے جو چیزیں ہوتی ہیں نا ہمارے پاس زبردست اصل میں ٹائم نہیں ہوتا جانور میں آپ کو روزانہ اتنے دکھاؤنا آپ کو دیکھ دیکھ کے تھاک جاؤ گے یقین کرو ماشاءاللہ سے ہمارے پاس اتنی پیاری زبردست چیزیں آئی ہوتی ہیں کیونکہ روزانہ ہمارے جو بندے ہیں نا گاؤں کے جاتے ہیں ایک ایک ہفتہ رول رول کے مال اکٹھا کرتے ہیں ادھر اکٹھا کرنے کے بعد لوگ ادھر سے آتے ہیں کوئی منڈیوں میں لے کے جاتے ہیں کوئی ادھر سے لے کے جاتے ہیں کیونکہ جو منڈیوں میں بیچتے ہیں نا وہ بھی ہمارے گاؤں سے لے کے جاتے ہیں آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی کیونکہ ادھر جا کے وہ روزی کرتے ہیں اگر ایک مثال ہے ایک بکرا ہے بیس ہزار کا منڈی جاتے جاتے پچیس کا پہنچ جائے گا پچیس والا کوئی اور خریدے گا اٹھائیس کا تیس کا ایسے پار جاتا ہے بکرا آپ کو صحیح جو معلومات ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں آپ کسی کی سمجھ میں آ جاتی ہیں باتیں کوئی گوھر سے ویڈیو دیکھتا ہے کوئی نہیں دیکھتا تو لوگوں کو ہم یہ جو ایک مثال ہے بکری ہم دے رہے ہیں بارہ ہزار پہ کی منڈی میں پہنچتے پہنچتے اٹھارہ ہزار تک پہنچ جاتی ہے اگر پندرہ والی دے رہے ہیں تو بیس میں تو خامکائی پہنچ جاتی ہے کیونکہ اگر ادھر سے لوگ خریدیں گے قرائے خرچے بھی کریں گے اپنی محنت مزدوری لیں گے ایک بکرہ دس جگہوں پہ بھک کے جاتا ہے ایک گھر نے دس گھر بکرہ بھی چلا کے جاتا ہے آپ یہ بھی دیکھیں الحمدللہ اتنا برکت یہ کام ہے اور بندہ وہیں سے خریداری کرتا ہے جہاں سے سستی مل دیا ہے نا سری ریٹورا یار سارے اور ماشاءاللہ سے یہ آپ کے سامنے ہیں اور خوبصورت کوالٹی میں اور جھالر میں بھی ہے آپ کے سامنے اور بعض اوقات ان چیزوں کا خیال رکھیں منڈی میں فراد ہوتا ہے اور چھوٹی چھوٹی عمر کے بھی بکرے دو دانت ہوتے ہیں یا پکے کھیرے ہوتے ہیں یہ بھی خاص خیال رکھیں ادھر ہمیں پتہ ہے نا ادھر جو گروت نہیں کرتا بکرہ یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ اچھی صحت میں جائیں گے اچھے قد میں جائیں گے اور بعض اوقات یقین منو اللہ جانتا ہے یہ بکرین ہے اس سے بھی چھوٹے چھوٹے دوندے بکرے ہوتے ہیں لوگوں کا دل ٹوٹ جاتے ہیں جو اصل اور نقل کی پہچان نہیں کرتے ہیں اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا منڈی میں آپ کو ڈھونڈ کے دکھاؤں گا ایک بکرہ جو اتنی چھوٹی انتہائی چھوٹی عمر میں دوندہ ہو چکا ہے جو دوندہ ہو چکا ہوتا ہے وہ کیا وزن اور کیا قد کرتا ہے اب اس بچے کو دیکھو اس کے داند دیکھو یہاں یار انہاں داند رکھاؤ تو وڑے وڑے داند رکھاؤ ماشاءاللہ جو کولے پٹھے ہیں یہ کولے اصل اور نقل کی پہچان کیا ہوتی ہے یہ آپ دیکھیں یہ ابھی اس کے داندوں میں یہ نہیں ہے دوندہ ہونے کے چاند سے نہیں ہے یہ ماشاءاللہ بہت قد اور بہت وزن کرے گا جو مکس مال لوگوں نے دوگلہ رکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں اوہ یار ادھر سستہ مل رہا ہے ادھر یہ ہو رہا ہے فلان کافی مسئلہ ہیں مسائل لے کے آتے ہیں لوگ اور منڈی میں آپ کو یہ میرا وعد ہے آپ سب بھائیوں سے جو نقص والا اور چھوٹے قد والا بکرہ آپ کو ضرور دکھاؤں گا دوندہ بکرہ وہ ٹیڈی ہوتے ہیں دوگلے کروس میں ہوتے ہیں ہوتے وائٹ ہیں لوگوں کو پہچان بھی نہیں ہے ایک نمبر اور دو نمبر کی اچھی چیز کی ماشاءاللہ سے یہ آپ دیکھیں کتنے زبردست بکر ہیں انہیں جھالر دیکھیں اس کے جھالر دیکھیں اور اس کے نکور دیکھیں جھالر دوندہ چھوٹے بکروں کی بھی ہوتی ہے لیکن نسل کے اوپر ہوتی ہے اس کا قد دیکھیں انہیں دانت دکھا لیا دانت بھی آپ چیک کریں ہر چیز آپ کو سمجھاتے ہیں یہ چیز دیکھیں آپ گھور سے اس کے دانت بھی تقریبا تقریبا یہ دیکھیں اس میں کوئی ویتھی وغیرہ نہیں ہے اور یہ مل لگی ہوئی ہے کھل وغیرہ کھاتے ہیں اس لئے ماشاءاللہ سے مزید بھی اچھی معلومات دیں گے لیکن وہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں منڈی سے کھریدے ہیں گاؤں سے کھریدے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم سے آکے کھریدے ہیں الحمدللہ ہمیں اللہ پاک ہماری سوچ سے بھی زیادہ دیر ہے اور الحمدللہ ہمیں یوٹیو سے کافی سارے پیسے ملتے ہیں الحمدللہ ہمارا کام بھی بہت ہی اچھا ہے اور جو فرادیا لوگ ہوں گے دوسروں کا کہیں گے وہ اس طرح سے ہم جو اپنا کہہ رہے ہیں جو دوسروں کا نام خراب کرنے کے پیچھے پڑے وہ اس طرح سے ہم جو اپنا اور اپنا نام بدرام کرتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بربرا یہ ناچی ہے اور ناچی سیل ہو گئے اور بلیک ناچی بھی ادھر یہ ہے کتہ ہے بلیک ناچی پکڑا یہ بلیک ہے ماشاءاللہ سے یہ آپ دیکھیں اس کے چال ڈھال بھی آپ کو دکھاتے ہیں باقی انشاءاللہ آپ نے جتنے بھی جانور خریدنے آپ آئے انشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک اور خوبصورت کوالٹی میں اور اچھی چیز ہیں اور ریڈ بھی اچھا دیں گے انشاءاللہ کل کو پتہ چلے کوئی بھی لوگ ادھر جا کے یہ نہ کہیں ہم بکر مہنگے لے کے آ یہ کہیں ہم صابر بھی سے لے کے آئے اور مزید بھی لیں گے انشاءاللہ سستی چیزیں اور اچھی اب یہ نہیں ہے آپ ادھر سے خرید کے اپنے شہروں میں بھی سیل پر چیز پوائنٹ بنائیں ہر بندہ اپنا کام اور بیزنس کر سکتے یہ دیکھیں نا اس میں ایک مند میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں پتہ نہیں کتنی کالیں چھو گئے یہ آپ دیکھیں اب بھی ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی نراز ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں فون نہیں اٹھایا آپ نے یہ دیکھیں نا یہ صحیح نہیں نظر آرہا یہ کال میں نے کار دیا ہے یہ تین چار یہ ہے اور کتنی کالیں آتی ہیں نا سوچ سے بھی زیادہ ایک دوار ٹوریا یار ساتھ اور مسئلہ یہ ہے معلومات والے زیادہ ہوتے ہیں اگر جس نے چیز خرید نہیں ہے ڈریس مانگے سیتا چلا ہے ڈیرہ گازی کار میں اور آپ سب بھئیوں کو بتائیں ہم کار کو نہیں کر دیں اور چیز بھی اچھی صاف ستری اور صحت مند اور انشاءاللہ سے آپ کو بھی فیدہ دیں گے ہر بندے کو فیدہ دیں گے ہر بندے کو ان چیزوں کی پہچان کرائیں گے ہر بندہ انشاءاللہ خریداری بھی کرے گا لیکن ہم ویڈیو یار اصل ٹائم نہیں ہوتا اتنے ماشاءاللہ سے دوست آتے ہیں آپ بھی ہیں انشاءاللہ آپ بھی سلیں اور آپ بھی خریداری کریں انشاءاللہ آپ کو بھی انشاءاللہ بہت ہی مزا آئے گا اور بہت ہی دل خوش ہوگا انشاءاللہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک کرنا ہے اور منڈی والی باتیں یا کسی کا گلہ شکوا کرنے والی باتیں وہ سمجھدار بندہ سمجھ جاتا ہے جس کو نہیں بتا وہ تو نہیں سمجھتا تو انشاءاللہ مزید بھی اچھی ویڈو دیکھیں ایم سابر گوٹ فرم در اغازی کان